آج ہم جس بک کی بات کر رہے ہیں اس بک کا نام ہے How to Win Friends and Influence People اس بک کو ڈیل کرنیگی نے لکھا ہے ڈیل کرنیگی بتاتے ہیں کہ لوگوں سے کام نکلوانا اور انہیں انفلنس کرنا ہے ایک آرٹ ہے کیونکہ اس بک کو پڑھنے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے اور اس سے سمجھنے کے بعد آپ کے اندر ایک الگ طرح کا confidence ہوگا تو آپ دنیا میں کسی بھی انسان سے اپنا کام نکلوا سکتے ہیں پوزیٹیو طریقے سے آپ دنیا کو انفلنس کر سکتے ہیں ڈیل کرنیگی نے بہت سارے لوگوں پر سرچ کر کے پایا لوگوں سے ویوار کیسے کیا جائے ایسی کیا چیز ہے کہ کچھ لوگوں کا ویوار اتنا اچھا ہوتا ہے سارے لوگ ان کی تاریخ کرتے ہیں وہی کچھ لوگوں کے ویوار سے ہر کوئی چڑھا ہوا رہتا ہے اگر آپ سچ میں چاہتے ہیں لوگ آپ کو پسند کریں آپ کی بات سنیں آپ بھی دوسروں سے اپنی بات منوا سکیں تو آپ کو اس ویڈیو کو پورا دھیان سے سننا چاہیے سبک کو چار پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ہم ایک ایک کر کے سارے پارٹس کو ڈیفائن کریں گے پارٹ ون فنڈامینٹل ٹیکنیکز ان ہینلنگ پیپر لوگوں سے برطاب کرنے کا صحیح طریقہ پرسٹ ڈونٹ کرٹیزائز کنڈیم اور کمپلین کسی کو بھی اپنی نیندہ سننا پسند نہیں ہوتا جب ہم ایسا کرتے ہیں تو سامنے والا ڈیفینسیو ہو جاتا ہے اپنے بچاب میں آرگیومنٹ دینے لگتا ہے وہ نیندہ کرنے والے کی کبھی عجت نہیں کرتا ایسے میں اس کے ساتھ ہمارا سمندھ اچھا نہیں رہ جاتا اس لئے کسی کی بھی نیندہ یہ شکایت نہ کریں کسی کا مجاک نہ اڑھائیں دوسروں کی پریز کر کے آپ ان کا دل جی سکتے ہیں آج کی دنیا میں ہر کوئی دوسرے کی گلتی نکالنے میں لگا رہتا ہے کوئی کسی کو اپریشیٹ نہیں کرتا سب اپنے کو دوسروں سے زیادہ سمجھتے ہیں ایسے میں دوسروں کی تاریخ کروں گے تو ان کے من میں آپ کے لئے عجت پیدا ہو جائے گا اس لئے کسی نے یدی آپ کے لئے کوئی چھوٹا سا کام بھی کیا ہو تو سنسرلی اس کی تاریخ کریں اس کے کام کی قدر کریں باکہ وہ انسان فیوچر میں بھی آپ کا کام اچھے سے کریں یا وقت پڑھنے پر آپ کی ضرور ہیلپ کریں اس سے وہ وقتی اگر آپ دوسروں سے کوئی کام کروانا چاہتے ہو تو وہ اس میں زیادہ انٹرسٹ نہیں دکھاتے ہیں اگر اس کام کو کرتے بھی ہیں تو صرف وہ سمجھ کر کرتے ہیں اس کے لئے آپ پہلے ان کا نجریہ سمجھیں وہ اس کام کے پرتی کیا سوچتے ہیں پھر آپ ان کی سوچ کو اپنی سوچ کے ساتھ ملا کر ان کو کام کرنے کے لئے کہیے انہیں لگے گا ان کی سوچ پر عمل ہو رہا ہے اور وہ کام کو بہت لگن سے کر لیں گے پارٹ سیکنڈ لوگوں کے چہتے اور پریہ بننے کے چھے طریقے آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ سب کے چہتے کیسے بن سکتے ہیں ایسی پرسنیلیٹی ڈیولوپ کر سکتے ہیں کہ لوگ آپ کے پیچھے بھی آپ کی تاریف کریں آپ کے بارے میں اچھا بولیں پرسٹ جیادہ تر لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے انٹرسٹ میں انٹرسٹ دکھائیں کسی کو اگر کھانا برانے کا شوک ہے آپ اس چیز میں انٹرسٹ دکھائیں ان کے بارے میں باتیں کیجئے پوچھے کی آپ کا فیوریٹ دش کیا ہے آپ کا کیسا ٹیسٹ ہے اس سے وہ وقتی گھنٹوں تک آپ سے باتیں کرے گا آپ کے ساتھ کنیکٹیٹ رہے گا اور آپ کو اپنا فرینڈ جیسا مانے گا اسے لگے گا کہ آپ دونوں کے انٹرسٹ سیم ہے لیکن انٹرسٹ کبھی فیک نہیں ہونے چاہیے سیکنڈ لوگوں کو دیکھ کر ہمیشہ مسکور آئے جو لوگ ہمیشہ گسے میں رہتے ہیں انہیں کوئی پسند نہیں کرتا لوگ انہیں گھمنڈی اور نکچڑا مان لیتے ہیں اور کوئی ان کا فرینڈ بھی نہیں بن پاتا سمائل بتاتی ہے کہ آپ کتنے اچھے انسان ہو تھرڈ ریمیمبر ایک پرسند نہیں کسی بھی انسان کو کسی بھی بہتشا میں سب سے پیار شبت اس کا نام رکھتا ہے اگر آپ کسی کو اس کے نام سے بلائیں گے تو وہ سمجھے گا کہ آپ کو اس کی بہت قردر ہے پھر وہ آپ کے لئے کوئی بھی کام کرنے کو ready ہو جائے گا کیونکہ وہ آپ کی بھیجت کرنا چاہے گا اس لئے لوگوں کے نام یاد رکھنے کی عادت ڈالیے کسی کا نام یاد رکھنے کے لئے اس کا نام من ہی من پانچ بار repeat کیجئے آپ کو نام یاد ہو جائے گا be a good listener بہت سے لوگ بات چت کرتے وقت اپنی ہی باتیں کرتے رہتے وہ دوسروں کو بولنے کا موقع تک نہیں دیتے اس سے دوسرا آدمی آپ کی پرتی رسپیکٹ ہو دے گا آپ کو ایسا ہی سمجھے گا اس لئے دوسروں کو بات کرنے کا موقع دیتی دوسروں کی باتوں کو دھیان سے سنیے اس سے دوسروں کو لگے گا کہ آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں پھر وہ بھی آپ کی رسپیکٹ کرے گا 5. Talk in terms of other people's interest کچھ لوگ بہت سوارتھی ہوتے ہیں ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں ایسا کرنے سے بھی ہم دوسروں کے دل میں اپنی رسپیکٹ ہو دیتے ہیں پھر دوسرا ہمارا کیا بھلا کرے گا اس لئے ہر چیز میں دوسروں کے hit کے بارے میں باتیں Make the other person feel important and do it sincerely دوسرے آدمی کو احساس دلائے کہ وہ کتنا important ہے ایک کمپنی میں سفائی کرمچاری کی بھی اتنی value کرنی چاہیے جتنا کی ایک CEO کی ایسا کرنے پر وہ کرمچاری آپ کے بولے بینا بھی لگن سے دھگنا کام کرے گا دوسرے کو value دینے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا بلکہ آپ خود کی value بڑھا لیں گے لوگ آپ کے لئے کام کرنا پسند کریں گے اور تھرڈ 12 ways to win people to your way of thinking لوگوں سے اپنی بات منوا ہے first the only way to get the best of an argument is to avoid it دوستو بیش سے کوئی بات نہیں منتی سامنے والا خود کو یا تو آپ سے ہارا ہوا مانتا ہے یا جیتا ہوا دونوں ایک cases میں آپ کا کام بگڑے گا وہ ہارے گا تو برا فیل کرے گا اور اگر وہ جیتے گا تو آپ کو برا لگے گا جبکہ آپ کا goal یہ ہونا چاہیے کہ وہ relation اور کیسے اچھا بنے آپ نے دیکھا ہی ہوگا لوگ politics پر کیسے گھنٹو گھنٹو بیعث کرتے ہیں اگر وہ سالوں تک بھی بیعث کریں گے سب بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اُلٹا دوستی میں درار پڑ جاتی ہے پھر فالتو کی بیعث کرنے سے کیا فائدہ جرور کیجئے لیکن اگر وہ discussion بیعث بن جائے تو topic کو change کر دیجئے ہر حال میں بیعث سے بچے اس سے time اور بیماغ دونوں کی بربادی نہیں ہوگی second show respect for the other person's opinion never say you are wrong کبھی بھی دوسروں کے opinion کی نیندہ نہ کریں اس سے ان کا ego hurt ہو جاتا ہے اور پھر آپ ان سے کام نہیں لے پائیں گے نہ ہی وہ آپ کی کوئی help کریں گے ان کے opinions کی اچھے points کی praise کریے لیکن اگر کچھ غلط ہو تو اسے logically سمجھائیے کہ اس چیز میں یہ بات تو صحیح ہے لیکن یہ problem ہے اس سے سامنے والا آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کرے گا اور مان بھی جائے گا کیونکہ آپ نے اسے برا فیل نہیں ہونے دیا third if you are wrong admit it quickly and empathically اگر آپ ہی گلتی ہو تو اپنی ego کو side میں رکھتا جلدی سے اپنی گلتی مان لیجیے اور اسے صدارنے کی کوشش کریں گلتی کسی کی بھی ہو سکتی ہے اسے دوسرے لوگ آپ کو بڑا دل والا مانیں گے fourth begin in a friendly way کسی بھی کام کے بارے میں بات کرنی ہو تو friendly طریقے سے شروع کریں نہ کی boss یا director کی طرح ہر کوئی friendly وقتی سے کام نکلوا سکتے fifth start with questions to which the other person will answer yes لوگوں سے tough questions پوچھ کر اپنی intelligence نہ دکھائیں ان سے آسان چیزوں کے بارے میں پوچھیں جن کا وہ answer easily دے سکے اس سے ان لوگوں کا moral boost ہوگا اور آپ کو وہ اچھا ویقتی مانیں گے اور ہمیشہ آپ کا کام کرنے کو ready ہوئے sixth let the other person do a great deal of the talking کوئی بھی دوسروں کی ڈنگی نہیں سنا چاہتا ہر کوئی چاہتا ہے کہ انہیں ایکس کرنے کا موقع ملے اس لیے لوگوں کو بولنے کا موقع دیجی اس سے وہ آپ کے دوارہ respect feel کرے seven let the other person feel the idea اگر آپ کو کسی کو کوئی کام دینا ہے تو اس کام پر اس ویکتی سے سجاو دیجی اگر اس کے سجاو آپ کے سجاو سے ملتے ہیں تو اس سے اس کا idea بتا دے اور بولے کہ ہاں مجھے آپ کا سجاو کافی پسند آیا وہ آدمی پوری لگن سے آپ کے اس کام کو کرنے لگے eight try honestly to steer things from the other person point of view اگر دوسرا آدمی آپ سے کسی بات پر سیمر نہ ہو تو اس کی بات کو کاٹنے کی کوشش مت کی بلکہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے کوئی تو reason ہوگا جس سے وہ آدمی اس بات کو کہہ رہا ہے اس اس کے بارے میں discuss کرے اس سے وہ آدمی ریسپیکٹ پیل کرے گا آپ کو بھی دل سے ریسپیکٹ دے گا 9 peace time six with the other person idea and desires دوسروں کی بھی اچھا سپنے ہوتے اگر وہ ان کو جائر کرتے تو انہیں ignore نہ کرے بلکہ ان کی ریسپیکٹ کرے چاہے وہ اچھا کیسی بھی ہو ان کی امید بڑھائے اس سے بھی ان کے دل میں آپ کے پرتی سمان بڑھ جائے 10 appeal to the nobler motive دوسرے آدمی کے کام میں ایک اچھا پوائنٹ ڈھونڈے پھر اپنے کام کو بھی اس سے لنک کر دے اس سامنے والا نشتہ سے اس کام کو کرے گا کیونکہ آپ نے اس کام میں اس نجریہ بھی شامل کر دیا 11 dramatize your ideas آپ کے بس جو بھی آئیڈیا اسے نورمل طریقے سے مت بتا دیجی بلکہ اسے جوش کے ساتھ بتائیے اس آئیڈیا کے کیا فائد ہے اور وہ سب پر کتنا پربھاو ڈالیں گے یہ سب بتائیے آئیڈیا کو interesting طریقے سے بتائیے تاکہ سننے والے کو مجھا بھی آئے اور اسے motivation بھی ملے سب ہی وہ اس آئیڈیا پر کام کرنے کی کوشش کریں 12 throw down a challenge ہمیں دوسروں کو کوئی بھی کارے کرنے کے لیے پریارید کرنا چاہیے جیسے اگر آپ کا ایکسرسائز نہیں کرتا لیکن آپ اس سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے کہیے کیا وہ پانچ push up کر سکتا ہے سہے وہ کر لے گا لیکن جب وہ کر کے دکھا دے تو آپ اس کی تاریخ کریے اور اسے بولے دیکھا وہ کر سکتا ہے پھر اسے بڑا challenge دے کہ 100 push Part 4 Be a Leader How to Change People Without Giving Offense اور Arousing Descends Leader کیسے بنے دوسروں کو ٹھے پہنچائے بینہ ان سے اپنی بات کیسے منوائے First Begin with Praise and Honest Appreciation کوئی بھی strict یا خرروس بوز کا کام دل سے نہیں کرتا کیونکہ وہ دوسروں کو ڈاٹتا رہتا ان کے کام میں کمیاں نکالتا ان کے کام کی کبھی تاریف نہیں کرتا یہ سب کس کو پسند آئے اگر دوسروں کے کام کی تاریف کی جائے تو وہ ہر کام دل سے کرتے اس لئے کبھی بھی دوسروں پر authority کا روب نہ جھڑے سامنے وارت ڈر سے کام تو کر دے گا لیکن دل سے نہیں کرے گا کیونکہ وہ اندر ہی اندر آپ سے نفرت کرے گا اس لئے کبھی بھی کسی سے کام کے لئے کہیں تو ان کے سامان کا دھیان رکھے ان کی پرتیبہ اور میند کی پرشنشہ ضرور کرے یہ اچھے لیڈر کا گون ہے جب دوسرے گلدی کر دیتے تو بہت سے دوسروں کی گلتی ہو تو سب کے سامنے نہ بولے بلکی الگ سے بات کرے وہ بھی سمجھا کر اور اس گلتی کو ٹھیک کرنے کا solution بتائے اگر آپ دوسروں کو ان کی گلتی بتانے والے ہیں پہلے آپ اپنی کسی چھوٹی گلتی کے بارے میں بات کریں بولے کہ یہ گلتی تو سب سے ہوتی ہیں ایک بار میرے سے ایسا ہو گیا تھا بس آپ آگے سے دھیان رکھنا کچھ اس طرح سے بتائیں کہ سامنے والا آدمی شرمیندہ فیل نہ کریں وہ آپ کے اس انداز سے آپ سے بہت پربابیت ہو جائے اور ساری جندگی آپ کی رسپیکٹ کرے کوئی بھی نہیں چاہتا انہیں order دیے جائے یہ اپمان سے بھرا لگتا اس لئے کسی کو کوئی کام دینا ہو تو ریکویسٹ کریں یا سوجیشن دے کر بولیں اس سے بھرکتی کو بورا نہیں لگے وہ آپ کا کام ضرور کرے گا پھر let other person save face کبھی کسی employee سے گلتی ہو جائیں تو سب کے سامنے نہ ڈاٹیں بلکہ الگ سے بات کریں اسے صدار نے کا موقع دی 6 increase every improvement کوئی بھی اگر تھوڑا سا بھی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی عوش تاریف کیجئے اس سے منوبال کو boost ملتا ہے اور وہ ویکتی اور بھی اچھا کام کرنے لگتا ہے 7 Give the other person a fine reputation to lie after جب کوئی اپنا کام بہت امانداری سے پورا کر دیتا ہے سب کے سامنے اس کی تاریف کیجئے اس سے اس آدمی کی reputation سب کے سامنے اچھی ہو جائے اور وہ آدمی آپ کی دل سے عجت کرے 8 Use encouragement Make the force seem easy to correct اگر کسی سے گلتی ہو جائے تو اس احساس دلائی کہ گلتی بہت بڑی نہیں ہے اس آسانی سے improve کیا جا سکتا ہے اس سے وہ ویقتی امیشہ کے لیے آپ کا fan بن جائے 9 Make the other person happy about doing what you suggest اگر آپ کو کوئی کام کروانا ہے تو اسے بہت جتل نہ بنا دے اس کام کے بارے میں کیا سوچتا ہے اس کی اچھا کو بھی دھیان رکھے اور اس سب فریڈم دے اس بک کا کنگلیوزن یہ نکلتا ہے کہ لوگوں سے ان کا use کرنا چاہیے